تک جو نتائج آئے ہیں اور بیشتر نتائج آ چکے ہیں ان نتائج کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جو پہلے تجزیہ تھا لوگوں کا تمام لوگ جو الیکشن کو دیکھ رہے تھے تمام سرویز جو نظر آ رہے تھے ان تمام سرویز کے اندر ان تمام تجزیہوں کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ باری تعداد میں تحریک انصاف کے امیدوار آج کامیاب ہونے جا رہے ہیں اور آج ہم نے تقریباً دو تہائی سے زیادہ اس وقت ریزلٹس آ چکے ہیں کئی سیٹس جو ہیں وہ مکمل طور پہ کلیر ہو چکی ہیں اور کل آخری مرائل کے اندر ہیں تو اس وقت یہ کہنا بالکل واضح ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک بڑی باری تعداد کے اندر کم سے کم سولہ اور ہو سکتا ہے سترہ سیٹس بھی تحریک انصاف انشاءاللہ جیتے گی یہ ساتھ کہتے ہوئے مجھے یہ ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ انسان کے ہاتھ میں صرف میند اور نیت ہوتی ہے کامیابی اللہ تعالی دیتا ہے تو ہمیں اللہ تعالی کے سامنے سر جھکانا چاہیے کہ یہ اس نے کامیابی تحریک انصاف نہیں یہ پاکستان کی قوم کو کامیابی مل رہی ہے کیونکہ یہ جو ساری پچھلے تین مہینے سے سلسلہ چل رہا ہے میں کئی دفعہ یہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ کوئی اب سیاسی جدو جہد نہیں ہو رہی یہ تحریک انصاف کی جدو جہد نہیں ہو رہی یہ ایک سنگ میل ہے ایک جدو جہد کا کہ پاکستان کے فیصلے کیا جیسے پیچھلے ساٹھ ستر سال سے ہوتے آئے ہیں کہ بند کمروں کے اندر سازشوں کے ذریعے بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہوں گے یا پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کریں گے اور لوگوں کو نظر نہیں آرہا اپریل نو کی رات سے نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب انہیں کسی صورت میں یہ قبول نہیں ہے کہ ان کے فیصلے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر اور سودے بازی کی بنیاد پر کیے جائیں جو بھی فیصلے ہونے اچھے ہونے ہیں برے ہونے ہیں وہ پاکستان کی عوام نے کرنے ہیں اور پاکستان کی عوام نے نو تاریخ سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا اور آج انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کر کے اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک بلند آواز میں تمام پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اور دنیا میں جو طاقتیں ہیں ان کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں غلامی نامنظور اب آگے کے فیصلے ہونے جی یہاں سے آگے کیسے جانا ہے ظاہر ہے پوری سیاست بدل گئی ہے اس نتیجے سے جو آج آ رہا ہے تو چیرمن صاحب نے عمران خان صاحب نے کل کور کمیٹی کا اجلاس بلالیا ہے کال انشاءاللہ تین بجے تحریک انصاف کی کور کمیٹی چیرمن عمران خان صاحب کی صدارت کے اندر ملے گی